حیات عباس سے لاپتہ چار بھائیوں کی وازیابری کی درخواست پر عدالت نے گدرشتہ سمات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے عدالت نے چیف سیکرٹری اور سیکرٹری داکلا کو آئندہ سمات پر طلب کر دیا تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جی آئی ٹی ریپورٹ فائل پر موضوع ہے لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ مغفیوں کو کس نے اقواہ کیا ہے اسے پر مزید بات کریں گے کامران علی شاہ سے جو ایک کامران علی شاہ بتائے گا تحریری حکم نامے میں مزید کیا کہا گیا تحریری حکم نامے میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ سیکشن آفیسرز نے عدالت آئے اور بتایا کہ وہ ریپورٹ جمع کرے لاپتہ افراد ان کے پاس ہے یا نہیں ہے وہ بھی جمع نہیں کیا گیا جو جی آئی ٹی ریپورٹ ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے یہ کوئی ڈائریکشن موجود نہیں ہے کہ مہویوں کو کس نے اقواہ کیا ہے یہ بھی ہے کہ مہوی جو اپنے پیاروں کی بازیابی کیلئے جو تگودو کر رہے تھے ان کو بھی ناتران نوٹس جاری کر کے مزید پریشان کر دیا ہے اور عدالت نے یہ تحریری حکم نامے میں کہا ہے کہ عدالت کے پاس کوئی دوسرا آفشن نہیں ہے کہ چیف سیکری اور سیکری داخلہ کو بلائے جائے اور چیف سیکری اور سیکری داخلہ کو پیش ہو کر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لئے ٹائم لائن دینا پڑے گا جب بھی آئندہ سماعت پر چیف سیکری اور سیکری داخلہ پیش ہو تو وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے باقیرہ ٹائم لائن دیں گے کہ کب تک ان کو بازیاب کرائے جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ